بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پرپیگنڈے اس طرح کی حرکات نہ ہمارے غسلے کم کر سکتی ہیں نہ ہمارے جذبے کم کر سکتی ہیں آج الحمدللہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ حقیقی آزادی کے لیے نکل چکی ہے اور پرزہ میں اس کے لیے اور ساتھ ساتھ میں آپ پہ تھوڑا میں داخل ہوں اسلام آباد میں اور میرے ایک سو بیس کارکن بشمول میرے ریٹائر کیپٹن بھائی کے گرفتار ہوئے تھے اور ہم نے وصلہ سرنڈر کیا تھا اور وہ اصلہ بقول ان کے الیگل تھا لیکن بعد میں حضارت کے ذریعے وہ لیگل ثابت ہوا اور سارے کا سارا اصلہ ہمیں واپس ملا تو کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا یہ بھی ماضی کا ایک حصہ ہے اور ماضی کے ریکارڈ کا حصہ ہے اب میں ذرا دو سوال کرتا ہوں رانہ سناولہ سے کہ رانہ سناولہ یہ بتاؤ کہ پچیس مائی کو بھی ہمارا ایک پرامن احتجاج تھا ایک پرامن ہماری مارچ تھی ایک دھرنا تھا جس کے اوپر آپ لوگوں نے ہمارے کارکونوں کے پر ایف آیاریں کاٹی ہمارے لیڈرز کے پر ایف آیاریں کاٹی اور ان کے گھروں میں گز کر خواتین کے ساتھ ان کو حراسہ کیا بغیر وارن کے لوگوں گرفتار کیا اور جس طریقے کا تشدد کیا آپ لوگوں نے ہمارے لوگوں کے اوپر وہ پوری قوم جانتی ہے آج پاکستان کو حقیقی ازادی کی ضرورت ہے یہ وہ پاکستان ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ابو اجدان نے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دی لیکن آج پیتر سال کے بعد دوبارہ ہمیں کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ ہم ازادی حاصل کریں کس سے ازادی حاصل کریں ہم یہ چند خاندان جو نے پاکستان کا مال لوٹا اور بار بار لوٹے ہوئے مال کے بعد ڈیل کر کے اینہ رو لیے اور اس کے بعد پھر ہمارے میں مسلط ہوئے ہمارے وہ ادارے جو پیتر سال میں آزاد رہی ہوئے خودمختار نہیں ہوئے اور انہی کی وجہ سے پاکستان بھی صحیح مانوں میں آزاد نہیں ہو سکا اور خودمختار نہیں ہو سکا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خودمختاری اور ہمیں حقیقی آزادی ملے اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم پورمن تھے ہم پورمن ہیں ہم پورمن رہیں گے اور ہمارا ماضی ریکارڈ کا حصہ ہے ہماری پچھلی مارچ میں بھی ان کی ان تمام حرکات کے بوجود کہ ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہمارے پر تشدد کیا گیا ہم وہاں جب پہنچ گئے تو ہمارے ریڈر عمران خان صاحب نے صرف اس لیے کہ فورسز اور عوام آمن صاحب نے آگئی تھی ایسے جو آگے ختم کر دیا تاکہ کوئی ایسی صورتحار نہ بنے خیر کارونی کام ہم نے کبھی بھی نہیں کیا نہ ہم کبھی کریں گے لیکن رانسانہ اللہ تمہیں مسئلہ کیا ہے آخر تمہیں قاتل ہو اور یہ تمہارے بارے میں بات میں نہیں کر رہا تمہاری اپنی پارٹی کے اس رینما جو ابھی بھی تمہارے ظلے میں اس زمنی الیکشن میں تمہاری پارٹی کا امیدوار تھا اس کا والد کہہ چکا ہے کہ تمہیں قاتل ہو تمہارے خون سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں مولر ٹاؤن میں بھی اور پنجاب میں الیکشن آتا ہے تم میرے میں بہن لگا لیتے ہو چھبیسے فیانے تم میرے اوپر کار چکے ہو ہمارے تمام لیڈرز بشمول عمران خان کے اوپر آپ نے فیانے کاٹی ہیں آپ نے ہر طرح کی حملے کیے ان کے اوپر ہر طرح کی کوشش کی لیکن پنجاب کا زمنی الیکشن میں بھی عوام نے بتا دیا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں اس کے بعد بھی سیڈی زمنی الیکشن میں بھی عوام نے بتا دیا وہ کس کے ساتھ ہیں اور آپ نے کبھی عدالتوں میں جا کر کبھی ریشن کے ذریعے نائل کرنے کی کوشش کی وہ بھنڈا بھی آپ کا پھوڑ گیا آپ کی تمام تر کا روائیاں ناکام ہو چکی ہیں مراد سعید کے اوپر گھر کے اوپر مسلح افراد گئے ان کی ویڈیو موجود ہے وہ ویڈیو میں ریڈ زون میں داخل ہو رہے ہیں وہ ویڈیو موجود ہے وہ ایف ای آر کا بنا چاہ رہا ہے لیکن ابھی تک اس کی ایف ای آر نہیں ہو رہی ہمارا بھائی عشر شریف شہید اس ملک نے اس ریاست کے ان ذمہ داران نے اس کو تفوض دینا تھا الٹا اس پر ایف ای آریں کٹی گئی اور اس کو اترا راستہ کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑنے میں مجبور ہو گیا آج وہ شہید ہو چکا ہے اس کیلئے تو آپ کچھ نہیں کر سکے آپ اپنے لوگوں کو تو تفوض دے نہیں سکتے آپ بیٹھ کے کیونکہ مصروف ہو یہ فیک ویڈیو لیس میں اور فیک آڈیو لیس میں اپنا جو کام ہے وہ آپ کرنی رہے ہو ملکی مشک کا آپ نے بیڑا گھر کر دیا ہے ملکی ایکسپورٹ کا آپ نے بٹھا بٹھا دیا ہے مہنگائی کی وجہ سے عوام اس وقت پس چکی ہے آپ بیٹھ کے اپنے آپ کو این آر او دے رہے ہو اپنی چوریاں بچانے کے لئے آپ اپنے لئے قانون سادھی کر رہے ہو انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے جب دوت یا حکومت کے ساتھ عمران خان آئے گا ہم ریفارمز کریں گے انہی داروں میں ریفارمز کریں گے اور انشاءاللہ ہم صرف باتوں سے اور یہ فیک آڈیو لیس اور فیک ویڈیو لیس نہیں بلکہ رانہ صلی اللہ عملی طور پر انشاءاللہ آپ کے خلاف کروائی ہوگی اور آپ کو اس حکمہ انشاءاللہ کرنا پڑے گا اچھا کال رانہ صلی اللہ علیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو رینماں ہیں یہ بندوں کے اور اصلہ ساتھ لے آکے اور مارچ کو خونی مارچ کر لیں گے اور اس کا جو سارا الزام ہے وہ موجودہ حکومت پر ڈال لیں گے تھوڑا سے اس کے بارے انہوں نے بتائیں اور دوسرا یہ کہ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کے بھی راستے کھل ہیں عمران خان کے ساتھ تو تھوڑا سا مذاکرات کے حوالے سے بتائیں جہاں تک بات ہے کہ خونی مارچ ہم بنائیں گے تو ہمارا ماضی بھی سامنے ہے پوری قوم کے اور ان کا ماضی بھی سامنے ہے کس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں خون سے مالر ٹاؤن کے اور کون قاتل ہے یہ سب جانتے ہیں اس کے علاوہ پر کیسیز بنے وہ جو کیسیز کے مین گواہ تھے وہ آج دنیا میں اگر نہیں ہے اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں ہو رہی ہے ابھی تک وہ بھی قوم کے سامنے ہے کس طرح سے مافیا بن کے لوگوں کو اپنے راستے میں صاف کر دیتے ہیں تمام ثبوتوں کہ جو مین لوگ تھے مین گاوان تھے ان میں سے کافی لوگ اس وقت دنیا میں نہیں رہے یہ ایک لبی دستان ہے ان کی ان کی کرپشن کی بھی اور ان کی جو حرکات ہیں جنہوں نے کی ہیں اب تک ملک میں جہاں تک بات ہے مذاکرات کی عمران خان صاحب نے بڑا کلیر لکھا ہے اور ہماری جو ڈیوانڈ ہے وہ بڑی کلیر ہے کہ شاف اور شفاف الیکشن وہ الیکشن اس وقت ضرورت اس لیے ہیں کہ یہ حکومت سادش کے تحت آئی ہے اور اس سادش کے تحت آنے کے بارے اس حکومت نے اپنے لئے جو اقدامات کیے پاکستان کے لئے کوئی اقدامات نہیں کیے اور آج ہمارے اوپر وہ مالک جن کا ہمارے ساتھ کوئی کام نہیں ہے ہماری ایٹمی طاقت ہونے پر بھی سوالہ نشان اٹھا رہے ہیں ان کے محفوظ ہونے پر سوالہ نشان اٹھا رہے ہیں آخر یہ حالات کس کی وجہ سے بنے کس کی یہ کمزوری ہے انہی لوگوں کی کمزوری ہے آج بھی گاڑیوں کی طرح کشکور اٹھا کے ہمارا وزیر اعظم گھوم رہا ہے گاڑی کی ڈگیوں میں ملاقاتیں اور مذاکرات انہوں نے کی ہیں عمران خان نے شکر ہے کبھی نہیں کیے اور اگر مذاکرات ہوں گے بھی صحیح تو نہ تو ان کی اتنی اہمیت ہے نہ ان کی اتنی حیثیت ہے مذاکرات ہونے ہیں جن سے ہونے ہیں پاکستان کی مفات کے لئے ہونے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے جو ایک ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کیا جائے اس ملک میں اور عوام اس کی طاقت سے جو آتا ہے وہ اس ملک کے فیصلے کرے اور جمہوری طریقے سے الیکشن کرایا جائے اور وہ ڈیمانڈ ہماری ہے مذاکرات کرنے کے لئے عمران خان نے بتا دیا ہے کہ اگر یہ ڈیمانڈ میں رکھی ہوئی ہے یہ آپ پوری کر دیں باقی مذاکرات کے حوالے سے باتشیت اگر ہوگی کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ عمران خان صاحبی کریں گے یہ جو آڈیو لیگ سامنے آئی ہے اس میں اس کو آپ فیک کرا دے رہے ہیں یہ جو آڈیو لیگ سامنے آئی ہے اس کو آپ فیک کرا دے رہے ہیں کہ آپ تصریم کرتے ہیں کہ جس میں جو آواز ہے وہ آپ ہی کی ہے اگر وہ آواز آپ ہی کی ہے تو یقیناً آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جس نامعلوم شخص ہے آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا نام بھی بتا دیں نامعلوم تو کوئی نہیں ہے اس ملک میں نامعلوم تو خاتہ ختم ہو چکا ہے اب تو ہر کوئی نامعلوم معلوم ہے ہر ایک کو تو بات ہی ہے کہ اس کا بھی انہوں نے پکچر بھی لگا دی ہے اس کی اور اس کا نام بھی آ چکا ہے سب کچھ آ چکا ہے یہ مکسر اڈ میچ کر کے یہ جو اس طرح کے پرپیگنڈے ہیں یہ ابھی مزید بھی کریں گے اور یہ پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن ہم اس کو مسئلات بھی کرتے ہیں اور ہم ان کو واضح بتا رہے ہیں میں واضح پیغام دے رہا ہوں ان کو کہ ہم عمران خان کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں عمران خان ہمارا لیڈر ہے وہ جو ہمیں حکم کرتا ہے ہم اس کی پازداری کرتے ہیں آگے بھی کریں گے جو عمران خان کے ہمارے بیانیاں لے کر چل رہے ہیں آگے اس میں ایک آ جاتا ہے کہ جو خصوصاً اگر بات کی جائے جو اداروں کے اخلافات جو کر رہے ہیں جو میڈیا پر ابھی وائرل ہو رہی ہیں چیزیں سابنے آ رہی ہیں تو اس حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے اس میں کوئی اختلافات پائے جاتے ہیں خاصوصاً بات کیا ہے جو سیکری جو مرکزی اصد عمر صاحب اور عمران خان وغیرہ کوئی اس میں حقیقت ہے دیکھیں جی ایک بات تو بڑی کلیر رہے ہیں میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں بہتا رہا کہ کسی اور کے مجھے سنیئے بات عمران خان سامنے میرے سامنے ایک بار نہیں کئی بار یہ بات کی ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کیلئے مجھ سے بھی جارہ ضروری ہے کئی بار میرے سامنے یہ بات کی ہے عمران خان اداروں کو مضبوط کرنے کی بات تو ضرور کرتے ہیں اداروں کو خود مختار کرنے کی بات ضرور کرتے ہیں اداروں کو آزاد کرنے کی بات تو ضرور کرتے ہیں لیکن کبھی بھی اداروں سے ہمیں کبھی بھی تقراب نہ لیا ہے نہ لیں گے اب کسی بھی وجوہات کے اوپر کچھ شخصیات کی وجہ سے اگر کسی قسم کا کوئی ڈیبیٹ شروع ہو جاتا ہے تو اس کو ادارے ادارے کے ساتھ ساتھ نہ سمجھا جائے ایسی بات نہ سمجھی جائے یہ ہمارا clear party کا narrative ہے اور اس کے اوپر ہم سارے کھڑے ہیں انشاءاللہ پاکستان کے ادارے ہمارے ہی ادارے ہیں اس میں ہمارے ہی لوگ ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر پاکستان کی فوج ہے اس میں کون ہے یہ آپ کا بھائی ہے یا میرا بھائی ہے پاکستان کی پولیس ہے پاکستان کی جیڈیشری ہے پاکستان کے سرکاری محکمے ہیں ان سب کے اندر کون لوگ ہیں یہ ہمارے ہی لوگ ہیں یہ ہمارے ہی بھائی ہیں اور میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں فورسز کو بھی کہ پچھئی دفعہ بھی حکومت کا علاقار بن کے انہوں نے بڑی اجازتی کی غیر قانونی اقدامات کی ہے آپ ان کا علاقار نہ بنیں یہ لوگ نہ آپ کے بچوں کے خیر خواہ ہیں نہ اس مرک کے خیر خواہ ہیں آپ ان کے علاقار نہ بنیں ایک پور امن جو ایک مارچ ہے جس کا ہمیں آئین میں ہمیں اجازت ہے تحفظ ہمیں ہے اس کا اس کے اندر آپ ان کے کہنے کے اوپر تشدد عوام پر نہ کریں کیونکہ یہ آپ کے بھائی ہیں یہ پاکستان ہمارا ملک ہے اس ملک کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے بہت دان نے بہت قربانیاں دی ہیں اور ابھی حقیقی آزادی کے لئے جو لوگ نکر چکے ہیں اور جس تعداد میں لوگ شامل ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ اگر انشاءاللہ ہی یہ بھی غیر قانونی کام ہے بغیر وجہ کے خود ہی مکس اینڈ بہنچ کر لو کچھ بندے گرفتار کرنا شروع کر دو یہ یہ کام کا قانون ہے گرفتار کرنے کے لئے پاکستان کی عدالتیں ہیں پاکستان کی عدالتوں کا اکامات پہلے بھی انہوں نے نہیں مانے اس سے پہلے اب ادامات کر کے ان لوگوں کو اٹھایا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سے ملک میں کونسا قانون یہ اجازت دیتا ہے ایک اٹھتر سال کا ایک بزرگ آدم سوا کے جو سینیٹر ہے اس کو اٹھا کے لے گئے اور برنا کر کے شدود کیا گیا اس کے اوپر اس سے پہلے شہباز گل کے ساتھ جو کیا گیا وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہیں یہ انہوں نے ایک جو نظام اس ملک میں چلانے کے لیے ایک ساتھ شیر ناصر جو بیٹھ گئے ہیں یہ اس کو ہم مصرح کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ان واقعات کے بعد میں میرا یہ ذاتی ایک میں بیان دے رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ نہ میرے بزرگ سیف ہیں اس ملک میں ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے ایسی مافعات ہوتے ہوئے نہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بیویاں ہمارے بچے ہمارے بھائی اس ملک میں آپ سیف نہیں ہیں اور اسی لیے ہم اگر ہی کے ذاتی چاہتے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو اٹھا لیں اور اس سے کوئی بھی قدمات آپ کر لیں ایک ملک کا قانون ہے اس کے دیرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی کام ہوتا ہے تو عوام ہی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے اگر قانون کے دائرے سے نکل کے کوئی حکومت اپنے ذاتی مفاد کے لیے عوام پر تشدل کرے گی عوام کے خلاف اس طرح کی انتقامی کا روایاں کرے گی تو عوام اس کو مصرات کر چکی ہے اور آپ کے سامنے ہے جو عوام نکلی ہوئی ہے کیوں نکلی ہوئی ہے علیہ شنکر ریزر بتا رہا ہے اس بات کو کہ عوام نے مصرات کر دیا ان کو جب علی خان یہ بتائی ہے کہ گزشتہ رات جگہ تھا سہاری رات مذاکرات ہوتے رہے ہیں یہ کچھ حوالوں سے یہ بات کی جا رہی ہے کیا اس چیز کا امکان ہے کہ آج آہ یا تو مذاکرات اگر کامیاب ہوتے ہیں تو یہ آہ ختم ہو جائے گا لانوار اور ورنہ پھر یہ آگے چلے گئے ایک دوسرا یہ آپ کیا اس چیز کی تفضیق کرتے ہیں کہ یہ فیک ہے یا یہ کسی جگہ سے لیک ہوئی ہے کیونکہ انیشلی آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ فیک ہے اور بعد میں آپ نے یہ کہا کہ یہ فیک ہے تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ تو ان دونوں چیزوں کا ایک تو فیصل واؤڈا کی جو پریس کانفرنس کی گئی اور یہ جو ایک لیکش ہے اس سے براہ راست حکومت کو فائدہ ہوتا ہے اس کو جسکیفکیشن ملتی ہے کہ وہ اس لام بار کو روکے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیک ہے پہلی بات تو جو آپ نے کی مذاکرات کے حوالے سے دیکھیں جی مذاکرات کے دروازے عبران خان نے کبھی باندنی کی ہے اس نے صرف یہ بولا ہے کہ مذاکرات کے لیے جو میری ایک ٹارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس میں ایک ہی نگی سے ملاقات ہے نگی سے بات چیت ہے اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو میرا یہ ایک مطالبہ ہے یہ میں پوری قوم کے سامنے رکھا ہوا ہے دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے جو مکس اینڈ میچ کر کے کل میری رانہ سانولہ کے ساتھ بھی آئی ہوئی ہے اس سے بھی رانہ سانولہ ہیں پھر آگے سے کروائی اسے خلابی کی جائے پھر یہ جو پاپے گھنڈے ہیں یہ جو آج سے نہیں چھوڑ رہے ان کی ڈاکو رانی پہلے دن سے اس کا کام یہی ہے کبھی وہ کہتے ہیں میرے پاس ویڈیوز ہیں کبھی کہتے ہیں میرے پاس آڈیوز ہیں وہ مطلب ہے اس طرح کے اقدامات کر کے اس طرح کی باتیں کر کے اداروں کے اوپر انہوں نے ڈریکٹ حملے کی ہیں ان کبھی ذرا ماضی اٹھا لے نا انہوں نے ماضی میں کیا کیا ہے انہوں نے ماضی میں کس طریقے سے نام لے کر کتنے بڑے بڑے اداروں کے سربراہوں کو جو ہے وہ تنگیز کا نشانہ بنایا ہے بار ملک میں بیٹھ کر انہوں نے بار ملک سے بیٹھ کر اپنے ملک کے ہمارے سربراہان ہمارے اداروں کے سربراہان کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہیں ان پر الزامات لگائیں ہیں شکر ہے ہماری تاریخ میں یہ ہمارے حال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور انشاءاللہ ہمارے مستقبل میں بھی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی گی ہمیں جو بتایا گیا ہے لانگ مار کے حوالے سے کہ جب عمران خان صاحب انشاءاللہ پہنچیں گے اسلام آباد اس سے پہلے ہم نے ان کو جا کے وہاں پہ نصیف کرنا ہے ان کا ہم نے وہاں پہ اس اقبال کرنا ہے تو اس حوالے سے جو ڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی کیونکہ انہیں اسلام آبادی طرف رہمانہ ہیں آپ کی طرح دن لگتے ہیں لیکن ہماری پوری تیاری مکمل ہے انشاءاللہ اور ہم وہاں پہنچیں گے باقی جو گرفتاری کرنے والی بات ہے میرے پہ چھبیس افعاریں کٹی گئی ہیں ابھی اس پچیس افعاری کے بعد ان چھبیس افعاروں کو کٹنے کی کوئی وجہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے بار بار فونے کروا کے مختلف ذرائیوں سے دھمکیاں دلوا رہے ہیں کہ ہم آپ کو ماریں گے ہم آپ کو گرفتار کریں گے ہم آپ اخلاف ایکشن کریں گے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اسی سے ڈر جائیں گے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر میرے پاس لائسنس ہے ریاست پاکستان کا دیا ہوا ریاست پاکستان ہمیں لائسنس دیتی کیوں ہے اپنے تحفظ کے لیے اسلام نے بھی سنت ہے اپنا تحفظ کرنا اور اسی طرح ریاست نے بھی ایک جو سسٹم بنایا ہوا ہے اس لیے بنایا ہے کہ اپنی حفاظت آپ کریں اگر رانا صلی اللہ علیہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھے مارے گا یا میرے لوگوں کو مارے گا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا شکل دیکھ کے اس کو معاف کر دوں گا تو ایسا کچھ نہیں ہے ایسا نہیں ہے انشاءاللہ میرا میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنا اور اپنے لوگوں کا تحفظ کروں ہاں عمران خان صاحب جو ہیں وہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے وہاں پہ وہ نے کیا لائے عمل دینا ہے ہمیں وہاں جا کر یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے اور عمران خان صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں ہمیشہ سے منوان و قبول بھی تھا ہم اس پہ لگ بی بھی کہتے ہیں اور انشاءاللہ کہتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کے دور حکومت میں منتظر صحافیوں کو اٹھایا گیا جبکہ موجودہ جو دور حکومت ہے یہاں بھی صحافی جو ہے ان کو بھی اٹھایا جا رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں صحافی کے بارے میں تو آپ دیکھیں جی صحافت جو ہے وہ ایسا شعبہ ہے جس کے اندر فیڈم آف پیچ وہ بلکل اجازت ہے ہر انسان کو بھی ہے صحافی کو بھی ہے اور ہر انسان کو ہر شہری کو بھی ہے ہماری ٹائم میں جو کروائیں اب ہو رہی ہیں اس کے ایسی کروائیں کبھی نہیں کبھی بھی ہم نے اس طرح صحافیوں کو اتنا تنگ نہیں کیا یا اس طرح کے فیالے نہیں کٹنی کہ وہ بھلک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور آج اپنے جان سے ہاتھ دور بیٹھیں شہید ہو گئے اب انہوں نے جو حالات پیدا کیے ہوئے ہیں عمران خان صاحبی خلاف طریقہ انصافی خلاف کے مکمل چینلز کو بین کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کو آپ دکھا نہیں سکتے آپ انہیں کبریش نہیں کر سکتے یہ ایک دماغ جو نے نے کی ہے اس سے اگرے سمجھتے ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہ ایک اور بیوکوفی ہے اس سے ان کو نقصان ہو رہا ہے یہ پاکستان کے جو مختلف شعبے ہیں ان کے اوپر جو حکمیت بنانا چاہتے ہیں اس سے ان کے اندر مزید دفرت پیدا ہو رہی ہے اور اس دفرت کا ریزلٹ جو ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کے پنجاب کے الیکشن میں اور اب ابھی ایک ریسنٹ آپ کے ازمین الیکشن میں عوام نے سمیت کر دیا ہے بوجود اس کے کہ چیف الیکشن کمیشنر ان سے ملا ہوا ہے وہ ان کا علاقار ہے یہ الیکشن کمیشن اس وقت باعث ہے اس کے باوجود دھاندلی کے باوجود ایسی کروائیوں کے باوجود بھی شکست اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عوام پر پور طریقے سے مطمئن طور پر مصرح کر چکی ہے تینکیو سب